اگرانے پیٹرولیوں مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری ارسال کر دی خطنی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم سے مشابرت کے بات کریں وزیر آزم امران خان سے قطر پیٹرولیوں کے وفد کی ملاقات کمپنی کی عالمی سطح پر سرگرمیوں بارے بریفنگ دی وزیر آزم کے کہنا ہے قطر پیٹرولیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو خوشاندید کہیں گے وزیر آزم امران خان سے آرمی شیف جنرل کمر جاوید بازوہ کی ملاقات دی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل نوید مختار بھی ملاقات میں موجود تھے ملکی سیکیورٹی اور خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال، اسکری قیادت کی بیشتگردی کے خلاف، آپریشنز بھی پیش رفت اور بریفنگ وزیر آزم اور آرمی شیف کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی باق فوج میں ترقی آنچہ ہے میجر جنرلز، لیفٹرین جنرل بن گئے ترقی پانے والوں میں میجر جنرل شاہین مظہر، میجر جنرل آسم منیر شامل، میجر جنرل ندیم زکی، میجر جنرل محمد ادنان، میجر جنرل وسیم اشرف شامل، میجر جنرل عبدالعزیز کی بھی لیفٹرین جنرل کے عوضے پر ترقی وزیر آزم عمران خان اکتوبر میں چین کا دورہ کریں گے وزیر آزم کے ہمراہ آلہ سطح کا وفت بھی چین جائے گا سی بیک میں تیزی لانے اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی ایک غلط انجیکشن اور دھائی سال کا عبدالرحمان زندگی کی بازی ہار گیا واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے لانچ زیریا میں ورسا کا کلینک کے باہر احتجاج پولیس نے انجیکشن لگانے والے عطائی ڈاکٹر کو حراست میں لے لیا کراچی میں نے بیر سے بچی چھیننے کے معاملے کا ہوا ڈراؤپ سین پولیس نے سات سال کی پائزہ کو بازیاب کرا لیا ایک ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ماں نے بچی کو خود ملزم کے حوالے کیا پھر مگر مچ کے آنسو وہاں حیدر آباد کی ماسو مرمش کا قاتل کون کس نے ہستی کھیلتی بچی کو موت کی نیند سلایا مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس سراغ نہ لگا سکی بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی اپتدائی پوسٹ مارٹن ریپورٹ حیدر آباد کے سوال اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے نو مولود زندگی کی بازی ہار گیا ڈاکٹرز نے نارمل ڈیلیوری کے بجائے جانگوڈز گھر آپریشن کیا ورسہ کا الزام جلال پورجتہ میں دو بھائیوں نے بڑے بھائی کی جان حکومت کا دھاندی کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ چیئرمند کے لیے وزیر دفاع پر وز خطک قدام فائنل وزیر آزم نے منظوری دے دی عمران خان سے سپیکر اصد کے اصد کی ملاقات کمیٹی کے قیام پر مشاور وزیر اطلاع فواد چودوی کی پھر گھنگرج کہا جس کو پکڑنے کی کوشش کرو مظلوم بن جاتا ہے ڈاکوں کے لیے سزا کی بات پر اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے نہ جانے ان کے دل میں کیا چور ہے عارت نے ایک بار پھر ایشیا کپ اپنے نام کر لیا ہے بنگلہ دیش کو جیت کی دہلیز پر شکست کا سامنا کرنا پڑا بھارت سات وکٹس کے نقصان پر دو سو تیس ٹنز کا حدف آخری گیند پر حاصل کرنے میں کامیاب رہا کپتان روہد شرمار تالیس دنش کارتک سیمتیس ایم ایس دھونی چھتیس ٹنز کے ساتھ نمائع رہے اور بنگلہ دیش کو جیت کے بلکل قریب آکے شکست کا سامنا کرنا پڑا آخری آور میں چھہرنز درکار تھے اور تین وکٹس بھارت کے پاس موجود تھیں اور ایسے ہی ایک ایک گیند پر ایک ایک سکور لیتے ہوئے آخری گیند پر یہ ٹارگٹ مکمل کیا بھارتی بل لبازوں نے اور بھارت بنا ساتویں مرتبہ ایشیا کپ کا چیمپین بینگال ٹائگرز کو کرنا پڑا مسلسل دوسری مرتبہ شکست کا سامنا لیٹن داس کے ایک سو اکیس ٹنز بھی بینگال ٹائگرز کی کشتی پار نہ لگا سکے سومیہ سرکار نے تین تیس مہدی حسن نے بتیس ٹنز بنائے شاندار آغاز کے باوجود بنگلہ دیش کے آٹھ کھلاڑی آٹھ کھلاڑی بنگلہ دیش کے ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے بڑھیں گے خبر ہے کراچی سے جہاں کے علاقے لائن زیریا جیکب لائن میں عطائی نے غلط انجیکشن لگا کر دھائی سالہ بچے کو ہلاک کر دیا عبد الرحمن کے ورسہ اور محلے والوں کا کلینک کے باہر احتجاج سامنے آیا عطائی کی گاڑی کو نقصان پہنچایا پولیس نے عطائی ڈاکٹر کو حراست میں لے لیا اور مزید کاروائی شروع کر دیا آپ کو عطائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے لائن زیریا جیکب لائن میں جہاں عطائی نے غلط انجیکشن لگا کر دھائی سالہ بچے کو ہلاک کر دیا عبد الرحمن کو ورسہ اور محلے والوں کا کلینک کے باہر احتجاج سامنے آیا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے محلے داروں نے اور عبد الرحمن کی عطائی کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے پولیس نے اس ڈاکٹر کو جس نے بچے کو غلط انجیکشن لگایا اسے حراست میں لے لیا مسیحہ جان کا دشمن بن گیا کراچی میں کراچی کے علاقے لائن زیریا جیکب لائن میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں عطائی نے غلط انجیکشن لگا کر دھائی سالہ بچے کی جان لے لی مزید جانتے ہیں نوائن لیٹری فو نیوز وکار عباس سے وکار کیا واقعہ ہے یہ بتائیے گا جی بلکل یہ لائن زیریا کا علاقہ ہے یہاں پر ایک بچہ عبد الرحمن جس کی چار دن سے طبیت خراب تھی اس کے والد اس کو ایک کلینک پر لکھا جاتے تھے وہاں اتدائی ٹیس کے بعد عمارم چلا کہ بچوں کو ٹائفائیڈ ہے اور اس حوالے سے ٹریپ لگے گی اور چار دن تک وہ سلسل انجیکشن لگیں گے آج پانچے دن جب والد انجیکشن لگوانے گئے ہیں تو انجیکشن لگتے ہی بچے کی طبیت بگڑ گئی والد کے مطابق اس کا رنگ بلکل نیلا پڑ گیا جس کے بعد وہ دیگر نگی اور سرکاری ہسپیٹر لے کر گئے جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تذدیق کر دی واپس جب اہل خانہ جی ٹھیک ہے وقار عباس صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ راجنپور میں میپ کو اہل کاروں کی جانب سیائیس فیکٹری کی بجلی کاٹنے کے خلاف احتجاج ہوا احتجاج کے باعث انڈس ہائیوے بلوک کر دیا گیا پولیس سے کامیاب مذاکرات کے بعد سڑک کھول دی گئی مزید جانتے ہیں نمائزہ ٹریفو نیوز خورم شہزاد سے خورم بتائے گا احتجاج ختم ہو گیا ہے ٹریفک بحال ہو گئی جی برکل یہ احتجاج ہے اس وقت ختم ہو گیا ہے پولیس سے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں آئیس فیکٹری کے مالک نے موقف اختیار کیا تھا کہ بارہ لاس سے زائد کا بل ادا کرنے کے باوجود تھی اس کی فیکٹری کی بجلی منقطع کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے مزدور روزگاہ بے روزگار ہو گئے تھے اور اس کو ہزار روپر کا نقصان ہو رہا تھا جس کے بعد پولیس نے بہترین حکمت حملی اختیار کی اور آئیس فیکٹری کے مالک کے ساتھ کامیاب مذاکرات کرنے کے بعد انڈا سائیوے کو ٹریفک بھی روانی کے لیے کھول دیا گیا ہے خورم شہزاد شکریہ آپ سانہی بارہ مئی کے حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ نے بڑا اقدام اٹھایا ہے سندھ حکومت نے سانہی بارہ مئی کی تحقیقات کے لیے جائیٹی تشکیل دے دی ہے سربراہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں گے آپ کو اتائیں کہ سانہی بارہ مئی کے حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے سندھ حکومت نے سانہی بارہ مئی کی تحقیقات کے لیے جائیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس جی آئی ٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں گے جی آئی ٹی دو ہفتے میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اور یہ جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے سان ہے بارہ مئی کے حوالے سے اور اب یہ سندھ حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے سربراہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں گے کراچی میں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے ٹارگٹ کلر ریحان بنگالی کی مزید تفصیلات سامنے آگئی ہیں دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بارہ ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے دانیال سید کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں گدشتہ رات موبینہ ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں مارے جانے والا ٹارگٹ کلر ریحان خاندانی جرائم پیشہ نکلا ڈی آئی جی ایس آمیر فاروقی کے مطابق ملزم کا باپ چچا ہپی اور خالو بھی جیل میں بند ہے ملزم ریحان منگالی نے اے ایس آئی اسلام قادری کو قتل کیا جبکہ ملزم قائد آزم کالونی اور راجپود کالونی سے بھٹا بھی وصول کرتا تھا دوسری جانب مومن آباد نے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ اکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی قبضے سے حسلہ چینی گئے موبائل فونز اور گاڑی برامت کر لی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ادھر پولیس نے سراب گھوٹ لیاری اور جیکسن کے علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے منشاہ فروض سمید سات ملزمان کو گرفتار کر لیا حیدر آباد کی معصوم ارمش کے قاتل کون ہیں کس نے ہستی کھیلتی بچی کو موت کی وادی میں پہنچایا مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس تاحال سراغ لگانے میں ناکام ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی حیدر آباد میں معصوم ارمش کو کس نے مارا کس نے یہ ظلم کیا بچے کو کون لے کر گیا کہاں قتل کیا گیا کس نے بیگ میں لاش ڈال کر سنسان گلی میں پھینک دی اب تک ان سوالات کا جواب نہ مل سکا پولیس بھی قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ناکام پوش بچی کی لاش شاپنگ بیگ میں ڈال کر سنسان گلی میں رکھ رہا ہے ارمش کے والے داختاب ارائی کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں انصاف چاہتے ہیں بیٹائی ہسپتال میں میڈیکو لیگل افسر کوسر وکار کہتی ہے کہ بچی سے زیادتی کے شواہد نہیں ملے تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ معلوم ہو سکے گی ادھر پولیس نے مقدمہ درچگر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ارمش کزشتہ شام چار بجے گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی کراچی میں نیپیر کے علاقے سے گمشدہ بچی کے معاملے کا ڈراب سین ہو گیا ہے ملزم پکڑا گیا ہے بچی بازیاب کراری گئی ہے پولیس کے مطابق ماں نے بچی خود ملزم کے حوالے کی تھی ساد بخاری کی ریپورٹ نیپیر تھانے کی حدود میں سات ماہ کی فائزہ کا اقوار ڈرامے کا ڈراب سین اصل کہانی سامنے آگئی ساؤٹ زون پولیس اور سی پی ایل سی کی مشترے کا کاروائی کر کے سات ماہ کی ننی فائزہ کو بازیاب اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ڈی آئی جی ساؤٹ جعوید علم اوڑو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ماں نے بچی کو خود ملزم کے حوالے کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی تفتیش میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے گربت ہو سکتی اور کوئی بھی ماں نے خود بچی دی عمران کو جب پکڑا وہ تو کہانیاں بڑی بتا رہا ہے اب اس میں انویسٹیگیشن ابھی چالو ہے اس موقع پر ڈی آئی جی جعوید علم اوڑو کا کہنا تھا کہ کراچی میں بچوں کے اقویٰ یا گمشدگی کے واقعات میں صرف دو فیصد بچے اقویٰ ہوئے ہیں جبکہ اٹھانوے فیصد لا پتا ہوئے یا مختلف وجوہات پر گھر سے بھاگے ہیں کیمرمنٹ زبیر صلی اللہ دین کے ساتھ ساتھ بخاری 24 نیوز کراچی کراچی کے علاقے سعید آباد میں اندھی گولی کا نشانہ بننے والی آٹھ سال اقصہ کی حالت تشویش ناکھ ہے اقصہ کو گولی کس طرح لگی جانی اس شپورٹ میں کراچی کے علاقے سعید آباد میں اسکول کے میدان میں موجود آٹھ سالہ اقصہ اندھی گولی لگنے سے زخمی ہو گئی نامعلوم سم سے آنے والی گولی اقصہ کی کمر میں جا لگی بچی کو سیول اسپتال منتقل کیا گیا اقصہ کی حالت بگڑی تو اسے قومی ادارہ برائے امراض اتفال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی حالت تشویش ناکھ ہے اور وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اس کو فوری طور پر ہم نے آئی سیو شفٹ کیا ہے بلڈ دیا ہے اور اس کی جو بھی جان بچانے کی عدویات ہیں وہ ان کو دی جاری ہے اور جب بچی کی حالت سٹیبل ہو جائے گی تو پھر اس کی سجری یا کوئی گولی نکالنے کی صورت اس کی کی جائے گی پولیس کے مطابق بچی کو کس کی گولی لگی یہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا اور کراسی کے ہوتیلز پر مفت کھانا کھانے والے پولیس حلکاروں کے خلاف کراسی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ شیخ نے سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہوتلوں پر مفت کھانا کھانے والے پولیس حلکار اب ہو جائیں ہوشیار کراچی پولیس چیف امیر شیخ نے مفت کھانا کھانے والے پولیس حلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا کینڈی سٹیشن کے قریب ہوتل پر مفت کھانا کھانے والے پولیس حلکار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پولیس حلکاروں کو تنبی کی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بالخود ادا کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ہوتل مالکان کو پیشکش کی کہ پولیس سے متعلق شکایت لے کر کے پیو آئیں ان سے برائے راست ملاقات کریں گے ہوتل مالکان نے کراچی پولیس چیف کے اس اقدام کو خوبصہ رہا آئی جی سن کے طرف سے بہت اچھے مشہورت دیا کہ بھائی پولیس والی کیا تنخواہ نہیں لے رہے یہاں کی آتے ہیں فریقانے کہتے ہیں کیا ہوتل مالکان کہتے ہیں کہ کراچی پولیس کے ایسے اقدامات سے پولیس میں بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں کیمروین اتھار عباس کے ہمراہ ساتھ بخاری 24 نیوز کراچی وزیر خارجہ کے دورہ نیو یوک کی بات کریں گی شاہ محمود قریشی کی نیو یوک میں رخصی ہم منصب سے ملاقات ہوئی تجارت سرمایہ کاری دفاع اور بہمی دلچسپی کے امور پر تبادل خیال ہوا توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا آپ کو تائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو کہ نیو یوک کے دورے پہ ہیں اور انہوں نے رخصی ہم منصب سے ملاقات کی نیو یوک میں تجارت سرمایہ کاری دفاع اور بہمی دلچسپی کے امور پر اس ملاقات میں تبادل خیال ہوا توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اور عوام تیار ہو جائیں حکومت نے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری پکڑ لی ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں چار روپے فی لیٹر تک اضافہ کا امکان ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں چار چار روپے فی لیٹر اضافہ کا امکان ہے مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے فیصلہ تیس ستمبر کو اور عمل در آمد یکم اکتوبر سے ہوگا عوام کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے آئندہ مہینے یکم اکتوبر سے اس اضافے کا اطلاق ہوگا اس کی سمری ارسال کر دی گئی ہے وزارت پیٹرولیم وزیر آزم سے مشورے کے بعد پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی زمن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرہ سے مدد مانگ لیا آر ٹی ایس کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرہ کو خط لکھ دیا چودہ اور اکیس اکتوبر کے زمن انتخابات کے لیے نادرہ اپنے نمائندے مقرر کرے نادرہ کا تقنیقی عملہ ہر آرو آفس میں یکم اور دو اکتوبر کو تائنات کیا جائے یہ کہا گیا ہے خط میں آپ کو اتائیں کہ زمن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرہ سے مدد مانگی ہے اسی زمن میں خط لکھا گیا ہے جس میں آر ٹی ایس کے لیے الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے اور چودہ اور اکیس اکتوبر کے زمنی الیکشن کے لیے نادرہ اپنے نمائندے مقرر کرے یہ کہا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو سابقہ حکومت سے ملکی اداروں کا خسارہ ملا ہے پی آئی ای کا دوہزار سترہ میں خسارہ پینتالیس ارب اور مجموعی خسارہ تین سو چپن ارب روپے ہے پاکستان سٹیل میلز کو دوہزار سات کے بعد کوئی منافع نہیں ہوا سٹیل میلز کا مجموعی خسارہ دو سو ارب ہے پی ٹی وی کا دوہزار سترہ میں خسارہ دو اشاریت سات ارب ہے ریڈیو پاکستان کی وجہ سے خزانے کو سالانہ ایک ارب پچیس کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے ریلوے کا مجموعی خسارہ ایک سو سنتالیس ارب روپے ہے تحریک انصاف کی حکومت نے پیشاور کا گورنر ہاؤس اور تاریخی مقام کلاب الہسار کو عوام کے لیے کھول دیا وزیر اعظم عمران خان کی سروراہی میں خیبر پختنخواہ کی کابینہ نے اور کیا کیا فیصلے کیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت اجلاس میں سو اور اوزہ پلین خیبر پختنخواہ میں ترقیاتی منصوبوں سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں قبائلی ازلہ اور صوبے میں بیف وقت بلدیاتی انتفابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا صوبائی کابینہ نے گورنر ہاؤس پشاور کو ہر اتوار جبکہ کلاب الہسار کو سیاحتی مقام بنا کر عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ بھی کیا وزیر اعظم کی زیر سدارت پاتا ٹاسپورس کا بھی اجلاس ہوا اجلاس میں گورنر اور وزیر اعلا خیبر پختنخواہ نے شرکت کی اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پر کھل کر برسے کہتے ہیں ڈاکوں کو الٹا لٹکانے کی بات کرو تو اپوزیشن واقع اٹھ کر جاتی ہے جس کو کرپشن پر پکڑنے کی کوشش کریں وہ مظلوم بن جاتا ہے سبا وزیر ریپورٹ کریں آج بھی خاموش نہ رہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن کو پھر آڑے ہاتھوں لیے اور ہے ہم تک کہیں ڈاکوں کو الٹا لٹکانا چاہیے تو اپوزیشن اس پر کیوں اتجاج کرتی ہے مجھے نہیں سمجھاتی ان کے دل میں کیا چور ہے فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ جس کو کرپشن پر پکڑنے کی کوشش کریں وہ مظلوم ہوگا یہاں پہ جس آدمی کو ہاتھ لگاؤ اور اس کو کہو کہ یہ خدا کا خوف کرے کرپشن پہ جس کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں وہ کہتا ہے میرے خلا بڑا ظلم ہو گیا وزیر اطلاعات کا معیشت کے حوالے سے کہنا تھا کہ ملک چلانے کے لیے حکومت کو یا ٹیکس لگانا پڑیں گے یا پھر کرزہ لینا پڑے گا اس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں اور ایوان ایبالہ میں مشاہد اللہ کی شاعری سخت الزامات کا شیروں میں جواب دے دیا حضر چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ اسمبلی محمد نازع بیان پر سحیل انورسیال کو وارننگ دے دی ہے جبکہ سہیل انورسیال کہتے ہیں اردو سپیکنگ اور سندھی بولنے والے بھائی بھائی ہیں آزاد نوڑیو کی رپورٹ دیکھئے اپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی عالی قیادت سے سندھ اسمبلی میں دیے جانے والے سوہیل انورسیال کے بیان پر وضاحت مانگی تو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوہیل انورسیال کی سخت سردنش کرتے ہوئے وارننگ دے دی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ لسانیت کی بات ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ہم تمام قوموں اور مذاہب کا احترام کرتے ہیں پیپلز پارٹی لسانیت اور نفرتوں پر یقین نہیں رکھتی دوسری جانب سوہیل انورسیال نے اپنے بیان کی وضاحت دے دی کہتے ہیں جو سندھ توڑنے کی بات کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں اردو سپیکنگ اور سندھی بولنے والے بھائی بھائی ہیں بیان پر قائم ہوں میں نے بارہ مائی واقعہ اور بوری بند لاشوں پر بات کی سندھ کے خلاف جب اس نے یہ بولا کہ میں ہم جو ہے اندرونے سندھ والوں کو پالتے ہیں تو یہ جواب تھا جو میں نے کل بولا یہ اس چیز کا جواب تھا سوہیل انورسیال نے کہا کہ میری تقریب پر چلانے سے پہلے محمد حسین کی تقریب پر چلائیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آزاد نہوڑیو 24 نیوز کراچی اسلام آباد میں امکیم پاکستان کی استقبالی یہ تقریب میں جھگڑا ہو گیا تقریب میں شرکا گتھم گتھا ہو گیا ایک دوسرے پر گرجتے برستے رہے روزین آلی کی ریپورٹ دیکھئے اسلام آباد میں امکیم پنجاب کی جانب سے پارٹی سربراہ خالد مقبول صدیقی اور بیرسٹر فاروق نسیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا آئی ٹی کے وزیر خالد مقبول کے جانے کے بعد پی ٹی سی ال ملازمین نے ہنگا ماں کھڑا کر دیا اور منتظمین اور کارکنان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے پی ٹی سی ال ملازمین نے ایمکیم کے منتظمین پر الزامات آئیت کیے اور کہا کہ وفا کی وزیر کے سامنے بات نہیں کرنے دی گئی دعائی نہیں سنی گئی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تقریب سے خطاب میں کہا لگتا تھا جمہوریت وابڈا کی بجلی ہے آتی تھی چلی جاتی تھی ایسی جمہوریت چاہتے ہیں کہ ایوانوں میں خاندان نہیں عوام ہو خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ قانون سازے سے ملیوں میں ضمیر برائے فروخت کی تقتیاں آویزہ ہیں اگر ہم پر الزامات نہ لگتے آپریشن نہ ہوتے تو ہمیں بھی خود پر شک ہونے لگتا کیمرمن اسماعیل مغل اور غلام رسول کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد بریک کے بعد آپ کو تائیں کہ پاک فوج میں ترقیان ہوئی ہیں چھے میجر جنرلز کو لیفٹنٹ جنرلز کے عہدوں پر ترقی دی گئی ہے ترقیان پانے والوں میں میجر جنرل شاہین مزر میجر جنرل ندیم زکی شامل ہیں جبکہ میجر جنرل عبدالعزیز میجر جنرل آسم منیر میجر جنرل وسیم اشرف اور میجر جنرل ادنان کو بھی لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے آپ کو تائیں کہ پاک فوج میں چھے میجر جنرلز کو لیفٹنٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے ادھر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے گیارہ درشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے درشت گردی شہری تعلیمی اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے درشت گردی میں ملوث گیارہ درشت گردوں کی سزائے موت اور چار درشت گردوں کو قید کی دیگر سزاؤں کی بھی توسیق کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق سزائے موت پانے والے درشت گرد مسلح فواج سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں تعلیمی اداروں اور دیگر شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے درشت گردوں کے حملوں میں انچاس شہری شہید ہوئے آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ درشت گردوں کے حملوں میں مسلح فواج اور پولیس کے بھی سہلکار شہید جبکہ ایک سو ارتالیس افراد زخمی ہوئے تھے درشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلا گولہ بارود بھی بنامد ہوا تھا سزائے موت پانے والے درشت گردوں میں عون اللہ، نیک ولی، فضل منان، رحمت زادہ، زید محمد شامل ہیں درشت گرد، نعمت، مسکین زادہ، محمد احمان، عظمت اللہ، رکیم اور اکرام خان کو بھی سزائے موت دی گئی تمام درشت گردوں کے خلاف خصوصی فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے گئے تاہر آٹھوور ٹوئنٹی فور نیوز، اسلام آباد پنجاب بھر میں پچیس لاک سستے سرکاری گھروں کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے سبائی حکومت نے کم آمدنی والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی ہے سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت مند افراد سے نو اکتوبر سے درخواستیں موصول کی جائیں گی اپنا گھر آتھوورٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب بھر میں پچیس لاک سستے سرکاری گھروں کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے سبائی حکومت نے کم آمدن والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی ہے سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت مند افراد سے نو اکتوبر سے درخواستیں موصول کی جائیں گی اپنا گھر آتھوورٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو تائیں کہ پنجاب بھر میں پچیس لاک سستے گھر پروائیڈ کیا جائیں گے عوام کو اور اس سلسلے میں سرکاری گھروں کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور پنجاب بھر میں پچیس لاک سستے سرکاری گھر دیا جائیں گے سبائی حکومت نے کم آمدن والے افراد کے لیے بڑی نوید سنائی ہے ضرورت مند افراد سے نو اکتوبر سے یہ درخواستیں موصول کی جائیں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے رمہ مالی سال مزید سرمایہ کاری سے زیادہ رقم منافع قیمت میں کمائی ہے یہ بھی آپ کو اتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈالر ایک بار پھر سے مہنگا ہو گیا ہے دو روز میں قیمت ستر پیسے بڑھ گئی ہے تاہم انٹر بینک مارکیٹ میں روپے آپ مستحقم رہا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید پچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھبیس روپے تیس پیسے کا فروخت ہونے لگا جبکہ جمعیرات کو ڈالر کی قیمت میں بیس پیسے اضافہ ہوا تھا اوپن اور انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرد دو روپے تک پہنچ گیا سٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں روپے کی قیمت مستحقم رہی کاروبار کے استطاع پر ڈالر کی قدر ایک سو چوبیس روپے چوبیس پیسے برقرار رہی جبکہ یورو ایک روپے چالیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو چوالیس روپے انیس پیسے برطانوی پاؤنڈ ایک روپے چار پیسے سستہ ہو کر ایک سو باسٹھ روپے تئیس پیسے کا ہو گیا ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن کے مطابق برطانوی پاؤنڈ پچاس پیسے سستہ ہو کر ایک سو چونسٹھ روپے پچاس پیسے جبکہ یورو ایک روپے سستہ ہو کر ایک سو سنتالیس روپے کا ہو گیا حضر خان نے پینے کی بنیادی اشیاں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہونے لگا ہے آٹا، آلو، ٹیمارٹر، پیاز اور دالوں سمیت 18 اشیاں اس ہفتے مزید مہنگی ہو گئیں پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق اس ہفتے کے دوران مارکیٹ میں آلو، ٹیمارٹر، پیاز، مرغی، آٹا، گھی اور چینے کی قیمت میں 7 فیصد تک اضافہ دیکھا گیا دال مسود، دال چنہ، دال مونگ، گندم اور انڈے بھی مہنگی ہو گئے روزمرہ استعمال کی تریبن بنیادی اشیاں میں سے 49، گزشتہ سال کے مقابلے میں 54 فیصد تک مہنگی فروخت ہو رہی ہیں سکاری رپورٹ کے مطابق اس ہفتے کے دوران الپی جی کی قیمت میں ساڑھے تین فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تاہم کمی کے باوجود الپی جی کی قیمت گزشتہ ستمبر سے 28 فیصد زیادہ ہے اسلام آباد میں کسٹمز انٹیلیجنس نے کاروائی کر کے قطری شہزادوں کی مبینہ ملکیتی مزید 12 قیمتی گاڑیاں برامت کر لیں کسٹمز حکام نے اب تک 40 گاڑیاں تحویل ملی ہیں مزید 40 گاڑیوں کی تلاش جاری ہے صدا مانگٹ کی رپورٹ راول پنٹی کے بعد اسلام آباد میں بھی کسٹمز حکام ان ایکشن پولیس اور کسٹمز انٹیلیجنس حکام کو کوری روڈ پر دو گاڑیاں مشکوک حالت میں ملیں مزید کاروائی کی گئی تو خوفیہ گوداموں سے دس مزید گاڑیاں مل گئیں کمپنی مینجر عرفان صدیقی نے قطری شہزادے کی دو گاڑیوں کی ملکیت کی تصدیق کی ہے سرائے کے مطابق گاڑیاں قانونی طریقے سے پاکستان آئیں تاہم قطر کے سفارس خانے نے کسٹمز رولز کی خراف ورزی کی اور 24 جون 2013 کو اجازت نامہ ختم ہونے کے باوجود گاڑیاں اپنے پاس رکھیں کسٹمز حکام کے مطابق قطر ایمبیسی نے ٹیکس استثناء کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوہزار بارہ اور تیرہ میں کئی گاڑیاں درامت کی جڑواں شہروں سے اب تک چالیس کے قریب گاڑیاں برامت کی گئی ہیں جبکہ دیگر چالیس گاڑیوں کی تلاش چاری ہے صدام آنگر 24 نیوز اسلام آباد صبحی وزیر جیل خانجات کے کورٹ لکپت جیل کے دورے کے معاملے میں آئی جی جیل خانجات سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے وزیر جیل زوار حسین بڑائچ نے جیمرز آن ہونے قیدیوں سے رشوت روٹی کے وزن کے کم ہونے کا انکشاف کر دیا علی ساہی کی ریپورٹ دیکھئے سپریٹینڈنٹ کوٹ لکپت جیل کی وزیر جیل خانجات کے خلاف درخواست کے بعد مزید انکشافات سامنے آئے ہیں صبح وزیر رات سبا تین بجے سے صبح گیارہ بجے جیل میں موجود رہے جیل ملازمین سے وائلیس اور موبائل فونس بھی چھین لیے گئے کنٹرول روم پر رات تین بچ کر پندرہ منٹ سے گیارہ بجے دن تک کوئی پیغام موصول نہ ہو سکا جبکہ صبح وزیر کے ساتھ آئے افراد نے جیل کا انتظام سنبھالے رکھا صبح وزیر کوئی بات بتائے بغیر گیارہ بجے جیل سے روانہ ہوئے جس پر سیکنڈی داخلہ نے آئی جیل خانجات سے رپورٹ طلب کر لی ہے صبح وزیر جیل زبار حسین بڑائش کی جانب سے دو روز بعد موقف اور تصاویر سامنے آئی کہ انہتر قیدیوں میں سے انتیس کام پر باقی سو رہے تھے قیدیوں کی روٹی کا پیڑا ایک سو پچاس گرام تھا جو دو سو گرام ہونا چاہیے موبائل سرویس رات دو بج کر پچپن منٹ پر چل رہی تھی جس کو صبح چار بج کر نو منٹ پر بند کیا گیا قانون کے مطابق موبائل سرویس چوبیس گھنٹے بند رہنی چاہیے عام قیدیوں کو بھی ہائی سکیوٹی سیل میں رکھا گیا تھا قیدیوں نے سپریٹنڈنٹ جیل کو مہانہ رشوت دینے کا بھی انکشاف کیا جبکہ سبزی کی بجائے صرف آلو دیے جاتے ہیں اور انچارٹ ڈیوٹی افسر محمد یوسف نے سارا حال میرے ساتھ دیکھا جیل حکام کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے جائم ارز بند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا روٹی اور پیڑا قیدی ہی بناتے ہیں ایک شفٹ میں انہتر قیدی ڈیوٹی پر موجود تھے جو چار چار گھنٹے کام کرتے ہیں اس لئے ڈیوٹی والے قیدی کام پر موجود تھے جیل انتظامیہ کے مطابق ایک روز قبل وزیر اکلیتی امور نے وزیٹر بک میں جیل کو موڈل جیل قرار دیا تھا سپریٹنڈنٹ کے درخواست کے مطابق صوبائی وزیر نے رات کو چھاپے کے دوران جیل روز کی خلاف برزی کی ہے اگر افسران یا انتظامیہ کی خلاف شکایات موصول ہو رہی تھی تو والا افسران کو ساتھ لے کر کاروائی کرنا چاہیے تھی نیشنل سیونگ ڈپارٹمنٹ میں کرونوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے ایف آئی اے لاہور نے نیشنل سیونگز کے اسیسٹ آفیسر رئیس ملک کو گرفتار کر کے دس کرون روپے برامت کر لیے ہیں ایف آئی اے نے خود برد کی شکایات پر تحقیقات شروع کی تھی آپ کو ہوتائیں کہ کرونوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے نیشنل سیونگ ڈپارٹمنٹ میں ایف آئی اے لاہور نے نیشنل سیونگز کی اسیسٹ آفیسر رئیس ملک کو گرفتار کیا ہے اور ان کی قبضے سے دس کرون روپے برامت کیے ہیں ایف آئی اے نے خود برد کی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا لاہور میں شہری سے موٹر سائیکل سوار ڈاکو کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے حبیب اللہ روڈ پر ستائیس ستمبر کو ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی ڈاکو دن دہاڑے زاہد سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل فون چین کر فرار ہو گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو موصول ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گن پوائنٹ پر دن دہاڑے ڈاکو کس طرح شہری سے موبائل فون اور نقدی چین کر فرار ہو رہے ہیں یہ لاہور میں ہوئی واردات ہے حبیب اللہ روڈ پر ستائیس ستمبر کو ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی تھی موٹر سائیکل چوری کرنے کے شک پر دو بھائیوں نے تیسرے کی جان لے لی گجرات کے علاقے جلال پور جٹہ سے تعلق رکھنے والے دونوں بھائیوں نے سگے بھائی کو مبینہ طور پر ٹوکے کے وار کر کے قتل کر دیا خون سفیل ہو گئے دو بھائیوں نے مل کر مبینہ طور پر سگے بھائی کو ٹوکے کے وار کر کے قتل کر دیا تنویر نے الزام لگایا تھا کہ میرا موٹر سائیکل میرے بھائیوں نے چوری کیا ہے اور ملزم یاسر اور ناصر نے غصے میں آ کر بھائی تنویر کا قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد ملزم ناصر موقع سے فرار اور یاسر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ناصر کو قبضیں ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا ہے ڈی پیو گزرات کے ہدایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی طلال شروع کر دیا مدینہ ٹاؤن کے رہائشی تین سالہ عمر کی لاش ڈیج کوٹ نہر سے مل گئی عمر گزستہ روز سے لا پتہ تھا اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں فرزانہ صدیق ریپورٹ کریں تین سالہ عمر لا پتہ ہوا تو اسے ہر جگہ ڈھونڈا گیا مگر ڈیج کوٹ کی نہر سے آج اس کی لاش ملی مدینہ ٹاؤن کا رہائشی عمر کل شام گھر سے پیسے لے کر چیز لینے نکلا اور لوٹ کرنا آیا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے علائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہل خانہ غم سے نڈھال رشتہ دار اور اہل محلہ بھی سوگ میں مبتلا ہیں جبکہ ہر آنکھ عشق بار ہے عمر کی گمشدگی کا مقدمہ تھا نا مدینہ ٹاؤن میں درج تھا عمر جس دکان سے چیز لینے نکلا وہ گھر سے دو سو فٹ کے فاصلے پر ہے فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں لیکن والدین پر بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ کم عمر بچوں کو گھر سے کیوں نکلنے دیا دکان در کا کہنا ہے کہ چیز لینے اکیلے آیا اور چلا گیا عمر کی گمشدگی کے بعد موت نے کئی سوالات اٹھا دیئے پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے تاہم بہت سارے حقائق کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے کیمرمن محمد معظم کے ساتھ فرزانت صدیق فیصل آباد مظفر گڑ میں پنجاب پولیس کا کانسٹیول جالی فوڈ انسپیکٹر بن کر لوٹ مار کرنے لگا عوام نے جالی فوڈ انسپیکٹر کو پکڑ کر خوب درگت بنا ڈالی عوام نے پکڑا اور خوب درگت بنائی مظفر گڑ میں جالی فوڈ انسپیکٹر بن کے لوگوں کو لوٹتا رہا کانسٹیول دودھ کی گاڑیوں کے مالکان سے پانچ سو روپے رشوت وصول کرتا تھا کانسٹیول نائیم کالرو ہیڈ محمد والا پول کے قریب سیول کپڑوں میں جالی فوڈ انسپیکٹر بن کر گاڑیاں چیک کرتا رہا ملک کے مختلف شہروں میں بادل بھرستے سے موسم خوشگوار ہو گیا اور شہری بھیگے موسم میں موج مستی کرتے رہے لاہور میں جمعی کی دوپہت اچانک آسمان پر بادل جھا گئے اور پھر چھم آچھم برسنا شروع ہو گئے گلباک فیصل ٹاؤن جوہر ٹاؤن گرین ٹاؤن اور سمناباد سمیر مختلف انعاقوں میں رم جم کھل کر برسی جس پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور سہانے موسم کا لطف اٹھاتے رہے سرگودھا میں سرمئی بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چلی جبکہ ابرے کرم برسنے سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا خانیاں میں گھنگور گھٹائیں کھل کر برسی اور ہر طرف جلد تھل ہو گیا ننکانا صاحب شاہکوٹ جسکا اور عارف والا میں پانی بھرے بادلوں نے خوب رنگ چم آیا سب سے زیادہ بارش لس بیلا میں 35 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی منچن آباد میں بارش اور یہ آلہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا آئندہ چاہ پس گھٹوں کے دوران مالکن دیویجن اور گلگت بلدستان میں کہیں کہیں گرہج شمان اور تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے بدین مٹل کے علاقے ریگستان بن گئے مکین دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں پانی کی قلت نے علاقہ مکینوں کو احتجاج اور نقل مکانی پر مجبور کر دیا عمران عباس سپورٹ کریں گے یہ ہے بدین میں ٹیل کے وہ علاقے جو تھرپارکر کی سرحدوں سے ملتے ہیں یہاں صورتحال ریگستان سے کم نہیں پانی کے قلت نے علاقہ مکین کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا جو گھروں کو نہ چھوڑ سکے وہ دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں علاقہ مکین نے ہر طرح کے احتجاج کیے ہیں لیکن ان کو پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں ہوتا انہوں نے اپنے بچوں کے زندگیاں دعاو پر لگا کر بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے سے بھی انکار کر دیا مکینوں نے مہگمہ انہار کے افسران اور ملازمین کو پانی کے قلت کا زمیدہ ٹھہراتے ہوئے ان کے علاقوں میں فوری پانی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے سگرن ڈوشی کے بڑھتے ہوئے روزان اور ورزش نہ کیے جانے کے باعث پاکستان میں دل کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے کراچی سے عرفان عباسی رپورٹ کریں پاکستان سمیت دنیا بھر میں 29 ستمبر کو دل کی بیماریوں سے بچاؤ کا دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں بیماری کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے باہرینی صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہر پانچویں شخص دل کے کسی نہ کسی آرزے میں مبتلا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال دو لاکھ افراد دل کے امراض کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں پاکستان میں دل کے مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ سینے کمر یا گردن کے درد کو معمولی سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس نہ جانا بھی بڑا علمیہ ہے پانچ بڑے رس فیکٹرس ہیں جن کے وجہ دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں اس میں ایک دو سگریٹ ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے ڈسلیپیڈیمیا ہے جیسے کولیسٹرال گول بڑا ہوتا ہے بلٹریشر ہے ڈائیبیٹیز ہے دوہزار تیس تک دنیا بھر میں دل کے امراض کے سبب امواد کی شرحہ سترہ اشاریہ تین ملین سے بڑھ کر تئیس اشاریہ چھے ملین تک پہنچائے گی دل کے امراض کی بڑی وجہ تماک و نوشی غیر صحتمند غزہ جسمانی سرگرمیوں کا فکتان اور باقادگی سے ورزش نہ کرنا ہے خیبر پختنخواہ کے وزیر سہر ڈاکٹر حشام انام اللہ کا کہنا ہے کہ پیشاور میں بہت جل پاکستان کے سب سے بڑے برن سینٹر کا افتتاق کیا جائے گا قبائلی عوام کو بہتر علاج والجے کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے ہم نے کے پی ہیلتھ کئر سسٹم کے لیے ایک پولیسی ڈیوائس کی ہے پولیسی ڈیوائس کرنے کے سٹیج پر ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل کانسٹیٹیوٹ کیا ہے جس کا نام ہے ایج پیک ہیلتھ پولیسی ایڈوائزری کاؤنسل سرویس ڈیلیوری ٹو پیشنٹس دنیا بھر سے کچھ خبریں شامل کریں گے ہانگ کانگ میں دنیا کا پہلا شخص چوہو میں پائے جانے والے ہیپٹائٹس ای کا شکار ہو گیا ماضی میں چوہو میں پائے جانے والا یہ مرض کبھی انسانوں میں منتقل ہونے کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے منسلک طبیح تحقیقاتی ادارے نے اسے نسل انسانی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے ہانگ کانگ میں دنیا کا پہلا شخص چوہو میں پائے جانے والے ہیپٹائٹس ای کا شکار ہوا ہے معروف اراکی مورل اور سوشل میڈیا سٹار تارہ فریس کو نامالوں افراد نے قتل کر دیا داکارہ کو اراک کے دار الحکومت میں قتل کیا گیا اراکی وزارت دفاع کے مطابق مورل تارہ فریس کے قتل کی تحقیقات کی جا رہی ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مورل کو دائش کے جنگجووں نے قتل کیا ہے ایٹرم بوم اور ڈرون کے بعد اب کلر روبوٹ پر تحقیق کامل شروع ہو چکا ہے خونی روبوٹ کیا ہے اس سے آگاہی اور روک تھام سے مطالق سیمینار کا انکاد ہوا ریپورٹ کر رہے ہیں گوہر محسو خیر سرکاری تنظیم سپیڈوں کے زیر احتمام کلر روبوٹ یعنی خونی قاتل سے مطالق سیمینار کا انکاد کیا گیا جس میں بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ سمیت باسم مالک میں ایسے خوفناک ہتیار کی تیاری پر کام ہو رہا ہے جس کو انسان نہیں بلکہ مشین خود ہی چلائیں گے یہ ایسے ہتیار ہوں گے جس کو ایک دفعہ اگر کوئی کمپنی یا کوئی ملک اس کو پروگرام کرے گا تو وہ پھر اپنی مرضی سے جس کو مارنا چاہے وہ فیصلے وہ کریں گے مقررین نے بتایا کہ خونی قاتل یا کلر روبوٹ کی روک تھام نہیں ہوئی تو دنیا مزید تباہی کی جانے بڑے گی جبکہ بین الاقوامی سطح پر اس حوالے سے مہائدے اور قانون بنانے کی ضرورت ہے سی سی ڈیو سی ایک فورم ہے جو کہ جینوہ میں اسٹیبلشٹ ہے اور اس کے پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ویپنز بننے سے پہلے ہی اس کو بین کر دیا جائے اس میں پاکستان سب سے آگیا پاکستان لیڈ لے رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ ٹی ایٹ میمبر سٹیٹس ہیں تقریب کے شروع کا نے کلر روبوٹ یا خونی قاتل کی پیداوار دنیا میں آنے سے قبل ہی روکنے پر زور دیا کیمرہ میں ناقب جاوید کے ہمراہ گوھر محسود 24 نیوز اسلام آباد کراچی میں فیشن پاکستان ویک کا آغاز ہو گیا ہے فیشن ویک کے پہلے روز موسم سرما کے حوالے سے اوروسی بلبوسات کی نمائش ہوئی